امبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتشیف فرما امت بیضا کی عالی نقیب شجرِ سلام کی آبیاری اپنے گرم گرم لحوسے کرنے والو ایامِ ماضیہ میں کهرام برپا کرنے والو قیصر و قسرہ کی بلند و بالا فصیلوں پر اپنی فلاہ و زفر کے جھنڈوں کو نصب کرنے والو فلک شکاف نارے تکبیر سے ایوانِ باطلہ کی درو دیوار کو ہلانے والو میری ملت کے نوجوانوں پیارے بزرگوں دوستوں ہم نشویوں ہم جلی سانچیوں پردے کی آل سے سننے والی امت کی عزیز ترین ماں اور بہنوں بالخصوص گلے گلزار سیادت آبروئے اہلِ سنت مغزنِ علم و حکمت غوازِ بحرِ معرفت و حقیقت سیدی سرکار حضور امینِ ملت سجادہ نشی خانقہِ عالیہ قادریہ برکاتیہ نوریہ مہرے رہ شریف اور آپ کے شہزادِ عالی جاہ اولادِ رسول دل بندِ بطول شہزادِ غوثِ عاظم سید محمد امان میاں صاحب قبلہ متضمنہ نورانی فاضلِ جامعہ اظہر مصر اور اس انجیمن کے آرگنائزر فاضل جامعہ اشرفیہ مبارک پور اور اس انجیمن کے آرگنائزر سیدی سرکار قاری محمد امانت رسول صاحب قبلہ دامت برکات ملالیہ والقدسیہ و دیگر علامہ اہل سنت احباب اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على حبیب المصطفیہ وعلا آلہی وآصحابہ مجوم الہدہ اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرقیم انما یرود اللہ لیجھبا عنكم الرجس اہل البیت ویطاہركم تطہیرا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مماتا علا خب اعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا شہیدہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر من ماتا علا بغز اعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا کافرہ صدق اللہ مولانا لزیم وبلغنا رسولہ نبی الامین الکریم المعین المتین رہوف الرقیم ونحن ولا دالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين آمنت باللہ ما جعا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان ملت سلام یا آئیے ہم اور آپ نے ہے جی عدب احترام کے ساتھ ہماری اور ساری کائنات کے مرکز یقیدت گنبد خضرہ میں آرام فرمانے والے لمبے لمبے ہاتھوں سے ہم غریبوں کو بھین کتا کرنے والے اندھیری قبر کی کوٹری میں کامانے والے شفاعت کا مجدعے جافجہ زبان نبو بس ہم گنہ گاروں کو سنانے والے جن کا چمکتا ہوا چہرہ ودہ جن کی پیاری پیاری ظلفیں واللیلے اذا سجا جن کا چونہ چونہ سینہ علم نشر لکا صدر جن کی آگ کا سرمہ ماز غل بسر ومات اور جن کی شان وما ارسل لکا اللہ رحمت لیل عالمین اسی آقا اے دو جہاں سیہ لامکہ سربر انسو جہاں خاتم پیغمبر جناب احمد مصطبع محمد مصطفی روح فدا علیہ تحیت وصنہ کی بارگاہ جلیلہ میں عظیم میں مقدس میں لائفت ورائیٹ اسٹیٹ پیہنڈ پورا مجمع بلندہ واس زوردار آباس دور پاک پڑے اللہ سلی علی سیدنا مولانا وملجانا ومعوانا محمد وعالی سیدنا ومولانا وملجانا ومعوانا محمد وعالی وبارک وسلم صلی اللہ علیہ سلام علیہ یا رسول اللہ میرا یہ گھر ہے میں میزبان ہوں لہذا مہمانوں کو زیادہ وقت دوں گا صرف حضور عبالہ کی موجودگی میں ان کی شخصیت ہم کیا بیان کریں گے جس کی شخصیت کو اللہ کے قرآن نے اور مصطفیٰ کی حدیث نے بیان اسی کی مناسبت سے مہینے دو حدیثیں بڑی ہیں تین حدیثیں بڑی ہیں اور ایک قرآن کے باعث میں پارے کی آیت شہنشاہ مہررہ بار Greece đến اور وہاں بات قمول ہو گئی تو شامیر عبدالجلیل مہررہ کی بارغہ میں بات قمول ہو جائے اور وہاں قمول ہو گئی تو بارگاہ رسالت میں بات پہنچ جائے جب وہاں بات پہنچ جائے گی تو خدا تک ہمارا معاملہ پہنچ جائے گا عزیزانِ ملتِ سلامیہ تقریر کا غنوان شروع کرنے سے پہلے عالی حضرت عظیم البرکت کنزل کرامت جبل الاستقامت آیات من آیات اللہ موجزات من موجزات رسول اللہ اچھے رضا پیارے رضا ہمارے رضا تمہارے رضا ہماری آن ہماری جان ہماری شان ہم سنیوں کی پہچان بریلی کے احمد رضا خان بولو طلقِ سبحان اللہ وہی امام احمد رضا خان اتر پردیش کے شہرِ بریلی کے محلہ جسولی میں بیٹھ کر محلہ سعودہ گران میں بیٹھ کر جب تلم کو اٹھاتے ہیں تو ان کے آبا و اجداد کے بارے میں کہتے ہیں ان کے جد کریم کے بارے میں کہتے ہیں ان کے نانا کے بارے میں کہتے ہیں ان کے دادا کے بارے میں کہتے ہیں ان کی اممہ کے بارے میں کہتے ہیں ان کی دادی کے بارے میں کہتے ہیں ان کی نانی کے بارے میں کہتے ہیں اور وہی امام احمد رضا بریلی کی تھرتی سے پکار کر کہتے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا طرف کے بولو سبحان اللہ امام احمد رضا عشق کے سمندر میں جب بھوتا لگاتے ہیں تو بریلی کی تھرتی سے پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ امام احمد رضا خان جب قرآن کی ایک سو چودہ سورتوں کی تلاوت کی ہے امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی نے جب بخاری کی حدیث کو پڑا ترمزی کی حدیث کو پڑا ابن ماجہ کی حدیث کو پڑا سننو بہتی کی حدیث کو پڑا تو امام احمد رضا سمجھ گئے جس نے سارے چودہ سو کروڑ برس عبادتیں کی ہیں اگر اس کے سجدے کو زمین پر رکھ دیا جائے تو زمین کا کوئی خمتہ زمین کا کوئی چمپہ ایسا نہ ہوگا جہاں اس کے سجدوں سے پھر نہ دیا جائے امام احمد رضا سمجھ گئے کہ اتنے سجدے کرنے والا اتنے رکو کرنے والا اتنا خدا کی بارگاہ میں جھکنے والا ایک ایسا کام کر گیا کہ سارے چودہ سو سارے چودہ کروڑ برس کی عبادت کو موپے مار دیا گیا اور رائن دے درگاہ کہکے ابلی سے لئی کا اس کو نام دے کے اپنی بارگاہ سے باہر کر دیا امام احمد رضا نے جب یہ دیکھا تو بریلی کا تاجدان بریلی کی سرزمین سے پکار کر کہتا ہے اب میں رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی نمازوں کو لے کر نہیں جاؤں گا اپنے روزوں کو لے کر نہیں جاؤں گا اپنی زکاةوں کو لے کر نہیں جاؤں گا کعبت اللہ کے حج کو لے کر نہیں جاؤں گا مصطلفہ کی عبادتوں کو لے کر نہیں جاؤں گا عرفات کے میدان میں جو قیام کیا ہے اس کو لے کر نہیں جاؤں گا منا کی وادی میں جو میں نے عبادتیں کی ہیں ان تنکری کی عبادت کو لے کر نہیں جاؤں گا ہم نے عالم تصور میں امام احمد رضا سے پوچھا اے احمد رضا بتاؤ نبی کی بارگاہ میں کیا لے کر جاؤں گے تو پورا مجمع زوردار آواز سے اس جملے کا سواگت کرے سبحان اللہ کی صداوں سے امام احمد رضا نے مرحلی کی دھرکی سے پکار کر کہا اے نمازوں کے باروں میں پوچھنے والوں عبادت کے بارے میں پوچھنے والوں احمد رضا جب رسول کی بارگاہ میں جائے گا تو پکار کر کہے گا یا رسول اللہ میری بارگاہ میں سرکار نمازوں کو لے کر نہیں آیا ہو یا رسول اللہ قریب بارگاہ میں عبادت کو لے کر نہیں آیا ہو لاتا ہے قریب آرگاہ میں یا رسول اللہ اگر کچھ لیے کر آیا ہوں تیرے بیٹے غوثِ عاظم کو لے کر آیا یا بات نارے لبی نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت آل انڈیا مفتی آزمِ ہنگان برائنس آمدِ حضور امینِ اللہ نارے تقبی امامِ حمد راستان خاضرِ بریلگی اب دنیاِ سنیت کو پیغام دیتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ اب میں تیری بارگاہ میں کچھ اور لے کر نہیں آؤں گا تیرے جگر کے ٹکڑے کی محبت لے کر آؤں گا تیرے خون کی محبت لے کر آؤں گا تیرے آل کا پیار لے کر آؤں گا تیرے مہدر محبوبوں کی علفت لے کر آؤں گا تو بریلی کا تاجدار بریلی کی تھرکی سے پکار کر کہتا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا خوز ہے اور لادنا بیٹا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ بابا امام احمد رضا نے جب غبیالہ پیش کر دیا غوصی عظم کا حضرات اب اللہ کا قرآن دیکھو یہی باعث میں بارہ بولا ہے انما یرید اللہ یزہیبہ انکم الرجسہ اہل البیتی ویتاہرکن تطحیقہ اے نبی کے گھر والوں اللہ رب العزت تمہارے ساتھ باقی کا ارادہ فرماتا ہے قرآن کی آیت کا طرح انتیاز دیکھو تمہارے ساتھ اللہ تعالی باقی کا ارادہ فرماتا ہے میں قرآن کی آیتِ قریبہ سے عالمِ تصور میں سوال کرتا ہوں یہ بات نبی کے لیے نہیں کہی گئی یہ بات خدا نے اپنے لیے نہیں کہی گئی یہ بات حضرتِ آدم کے لیے نہیں حضرتِ عیسیٰ کے لیے نہیں حضرتِ موسیٰ کے لیے نہیں حضرتِ قلیم کے لیے نہیں حضرتِ زبی کے لیے نہیں حضرتِ قلیم اللہ کے لیے نہیں حضرتِ حبیب اللہ کے لیے نہیں اگر خدا نے یہ بات کہی ہے تو اولادِ حبیب اللہ کے لیے کہی ہے حضرات اب غور کرو جب رب کائنات نے اولاد حبیب اللہ کے لیے یہ بات کہیں تو مصطفیٰ کی حدیث آ رہی ہے مصطفیٰ کا قول آ رہا ہے مصطفیٰ پکار کر کہتے ہیں مم ماتا علیہ حبہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا شہیدہ جو اہلِ بیت کی محبت لے کر مرے گا وہ شہید ہو گا یا بات سبحان اللہ سبحان اللہ شہید ہو کر مرے گا اب یہی معاملہ جب وقت کے تاجدار نے دیکھا یہی معاملہ جب وقت کے مجددی آزم نے دیکھا تو پورے بریلی کے لوگوں کا کلے جات پہل کے رہ گیا کلب یقائدیر کے حبیب نے فرمایا جو اہلِ بیت کی محبت لے کر مرے گا وہ شہید ہو کر مرے گا اب یہی تاجدار اہلِ سنن جس کے علم و فن کا شہرہ چار دانگے آلم میں بج رہا ہے جس کے علم و حکمت کا دنکہ پوری دنیا میں بج رہا ہے یہی امام احمد رضا اپنے مریدوں کے یادابتیں تو آم میں جاتے ہیں پال کی سامنے لگ دی جاتی ہے سرکار امام احمد رضا بیٹھتے ہیں پال کی اُٹھی پوراً فرمایا پال کی کہا رو میری پال کی کو روک دو اب وقت کا یہ امام اترتا ہے اور ایک گھوٹے ہوئے آشک کی طرح اس آشک کو منا رہا ہے سبحان اللہ حضرات غور کرو امام احمد رضا نے کہا بتاؤ تم میں رسول اللہ کی نبوت کا واسطہ تم میں اولاد پیغمبر کون ہے سبحان اللہ ایک رسول کا شہزادہ اپنی آنکھوں میں آسولیں کر کہتا ہے اے تاجدار امام اہل سنن مزدور سے مزدوری لی جاتی ہے اس کی ذات نہیں پوچھی جاتی میرے امام نے کہا میرا دل بھوئے یار کو محسوس کر رہا ہے میرا دل محبتیں یار کی محبتیں یار کو محسوس کر رہا ہے امام احمد رضا نے کہا بتاؤ تم میں اولاد پیغمبر کون ہے نبی کے چمن کا ایک مرج ہے وہ خون کھرا ہو کر کہتا ہے اے امام احمد رضا اسی فاطمہ کے چمن کا پھول میں ہو اسی نبی کے گائیڈن کا پھول میں ہو امام احمد رضا نے کہا مجھے ماف کر دو حضرات سب پھرتو کرو کون ہمارے آج درمیان میں حاضر ہے امام احمد رضا نے ہاتھ چھوڑ کر کہا مجھے ماف کر دو کون میں بھی مانگ رہا ہے جس کو پوری دنیا میں جس کی حکومت کا سنگھ کا چلنا علم و حکمت کا وہ امام احمد رضا ہاتھوں کو چھوڑ کر کرتے ماف کرو اس شہزادِ آلی جانے کہا میں نے ماف کر دیا امام احمد رضا نے کہا مافی ایسے نہیں ہوگی اگر رسول اللہ نے قیامت میں پھوچ لیا احمد رضا کیا تجھے سباری کے لیے میری اولاد کے کانبے ملے تھے تو میں کیا جواب دنوں اس قیامت کے میدان میں امام احمد رضا نے روٹے ہوئے اپنی عاشق کو منع کر کہا اے نبی کے دیوانِ نبی کی اولاد اب اس پالکی میں تم میں ٹھو گئے اور اس پالکی کو احمد رضا اٹھائے گا اللہ وہ اکبر کبیرہ گھوڑ تو کرو جب امام احمد رضا نے اس روٹے ہوئے نبی کے دیوانے کو منعیا پالکی میں پٹھالا امام احمد رضا کا کاندھا ہے پورے بریلی کے لوگوں کی چیخیں نکل گئی پورے بریلی کے لوگوں کے دل موکو آگے یا اللہ یہ کون سا معاملہ ہے جس کی دستار اگر جا رہی ہے تو ایک مزدور کے قدموں میں جا رہی ہے جس کا شرف و علم و حکمت بھک رہا ہے تو ایک عام انسان کے بارگاہ میں قدموں میں ہل نہا ہے پورے بریلی کے لوگوں کے رہ گئے کلیجہ طرف کے رہ گیا امام احمد رضا نے کہا یا رسول اللہ اگر قیامت کے میدان میں آپ نے پوچھ لیا احمد رضا میرے ہی اولاد کے کاندھے ملے تھے تو میں کیا جب آتھوں گا اب امام احمد رضا پیغام دیتے ہیں اے دنیا والا سلو چاہے میری عزت کا کچھ بھی ہو جائے لیکن اولاد پیغمبر کی عزت نہ نکلنے پائے سبحان اللہ حضرات غور کرنے کا مقام ہے امام احمد رضا نے اس نبی کے دیبانے کو اس نبی کے بیٹے کو اس نبی کے شہزادے کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اب میری قوم کے نوجوانوں احمد رضا منظری آل انڈیا حضور مستیاز مہن کون فرنس کے اسٹیج سے پوچھنا چاہتا ہے امام احمد رضا نے جب یہ نازوں نکھرے اولاد پیغمبر کے اٹھائے ہوں گے تو احمد رضا جب دنیا سے گئے ہوں گے تو شہید ہو کر گئے ہوں گے کہ نہیں تو شہید ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے کہ نہیں تبی تو امام احمد رضا نے کہا یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے رنادنا بیٹے سبحان اللہ سبحان اللہ بابا مجھے اتنا حق نہیں ہے میں اور بولوں کہ میرا اپنا عشق میں میزوان ہوں اگر میں بولوں تو ہمارے مہمانوں کا کیا ہوگا لیکن ایک جملہ حدیث کا آخری ٹکڑا سنو اس کے بعد گفتو ختم کر رہا ہوں امام احمد رضا نے کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی اب یہی شہد یہی امام احمد رضا ہے ان کے ایک آقا ہے جن کا نام آلے رسول محرر بھی ہے بولو سبحان اللہ ان کے جتے قریب ہیں سبحان اللہ اب وہی امام احمد رضا جب محررہ کی دھرتی پر جاتے ہیں یہ کون محررہ کا تاجدار آیا ہے جیسے دھرتی پر امام احمد رضا کبھی چپل پہن کر نہ گئے ہو سبحان اللہ وہ دھرتی وہ دھرتی ارضی اولیاء اس کا مقام کیا ہوگا امام احمد رضا بتانا چاہتے ہیں اگر میں ننگے قدم کہیں چلا ہوں پورے بھارت میں تو وہ دھرتی کوئی اور نہیں ہے وہ دھرتی محررہ کی دھرتی ہے سبحان اللہ جب امام احمد رضا نے اس دھرتی کا اتنا دب کیا جب اس دھرتی کا اتنا احترام کیا تو سوچو اس دھرتی کے تیتہ ہونے والے شہزادوں کا کتنا احترام کیا ہوگا حضرت زرہ گھوڑ تو کرو اب یہی امام احمد رضا محررہ کی دھرتی پر جاتے ہیں شاہ علی رسول محررہی کے دست حق برس پر بیت کرتے ہیں تو شاہ علی رسول اب محررہی جو آقا ہے اب آقا اپنا بدلہ دے رہے ہیں آقا اپنے غلام کو نماز رہے ہیں آقا اپنے دیوالے کو نماز رہے ہیں آقا اپنے متوالے کو نماز رہے ہیں آقا اپنے شہدائی کو نماز رہے ہیں اور پکار کر گتے احمد رضا تو نے تو کہا تھا پریس سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی احمد رضا یہ تیرا قول ہے اب آقا رسول کہتے ہیں قیامت کے میدان میں جل خدا پوچھے گا احمد رضا آقا رسول کیا لے کر آیا ہے تو آقا رسول فر کہتے ہیں میں کہوں گا مولا کچھ لے کر نہیں آیا احمد رضا لے کر آیا یا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے پی نعرے رسالت مسوکے آلہ عرصے آلہ عالمیہ مطیعہ حضرات میں اپنے آنکھوں بڑا فیروز بخت سمجھ رہا ہوں کہ تقریر نہیں کر رہا ہوں بلکہ تقریر کیا بات ہے سبحان اللہ اگر سیکھ گیا تو میرا ایمان اور بیجنجبان اور اقان یہ کہتا ہے ہندوستان میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوگا جو میری تقریر کا کھندن کر سکتے یا بات اگر ان کی بارگاہ سے سیکھ گیا اور کرو جملہ نوٹ کرو احمد رزا نے اپنے آقا کا وسیلہ نبی کی بارگاہ میں پیش کیا اب آقا نے سوچا اپنے غلام کو نباز آجائے جی اللہ طرف کے بولو بول دو سبحان اللہ بہت ایمان و عقیدہ عشق و محبت کا جملہ دے رہا اب آقا کی باری آئی ہے اب مولا کی باری آئی ہے تو شاہ آلِ رسول مہرعبی نے سالے چودہ سو سال پرانی تاریخ کو پڑھا ہجریات فتح مکہ جب امام الانبیاء نے بلایا ایک حبش کے رہنے والے کو جس کے تنے ناظرین پر امیہ ناخلق کے کونے پڑے اور اتنے کونے پڑے جب حضرت امیر الممنین غیص المنافقین سیدنا عمر فاروق عاظم جس کے بارے میں عالی حضرت فرماتے ہیں وہ عمر جس کے عادہ پر شہدہ سکت اس خدا دوستو حضرت پر لاکھوں سلام اور ہم کہتے ہیں دین رسول پاک کی امداد ہے عمر دین رسول پاک کی امداد ہے عمر اور قاری سخابت صاحب مولا کائنات کے داماد ہے عمر مولا کائنات کے داماد ہے عمر اور کانٹے کی طرح چپتا ہے دشمن کے جگر میں حیبت ہے اتنی آج بھی ایک نام عمر میں حضرت عمر فاروق عاظم نے اسی خلام جن کا نام حضرت بلال حرشی ہے پوچھا بلال حرشی یہ تمہاری پیٹ کے اوپر کالے اس پاوٹ کیسے ہے حضرت بلال حرشی کو جواب دینے کا منظر آ گیا بلال حرشی نے کہا اے عمر ابن خطاب سنو جس پر تم تبنی تلوار لے کر نبی کی کرتن کاٹنے کے لیے جا رہے تھے اس وقت میں عمیہ کے کولے نبی کی محبت نے اپنی پیٹ پر کھا رہا تھا سبحان اللہ حضرات خور کرو عمر محررہ کے آل رسول کی عطا کا معاملہ آیا تو انہوں نے دیکھا ہجری آج ستھ مکہ ہے مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت بلال کو بلایا اور قابت اللہ کی چھنپے کھڑا کر دیا وہ قابت اللہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن بولا ہے اِنَّا اَفْلَا بَيْتُمْ وُدِعَا اِنَّا سَنَا لَلَّذِمِ بَقْقَا ہی ہے آیا تم بھیجنا مقام و عبراہیم بلو سبحان اللہ وہ قابت اللہ تو دنیا کے تمام گھروں کا سردار ہے اب چھت کعبے کی ہے پلٹ کے جملہ بولا ہوں چھت تمام دنیا کے گھروں کی سردار رہتی ہے اور قدم سیدولہ بلال کے ہے سبحان اللہ میرے رسول نے فرمایا بلال آج میں تجھے وہ مرتبہ دنگا سب ہو خیامت تک ہے محسنوں کا ایمان آج کعبے کی چھتے کھلا کرتے تجھے دیرا نبی بنا رہا ہے سبحان اللہ تبیت والا حضرت نے فرمایا تھا بریلی کی تھرتی سے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اب شاعل رسول محررہ بھی نے محررہ کی تھرتی سے کہا اے میری بھارگاہ میں ننگے پیر آنے والے اے مجھے اپنا آقا تسلیم کرنے والے اے مجھے اپنا مولا تسلیم کرنے والے اے اپنا مجھے داتا تسلیم کرنے والے احمد رضا اب ہماری باری آئی اپنے عالم تصور میں آلے رسول محررہ بھی کی طربت پاک سے پوچھا آپ نے اپنے غلام تو کیسے نمازا تو پکار کر کہتے ہیں اب آزادی ہے قیامت میں خدا پوچھے گا بولا علی رسول کہنایا ہے تو عرض کر دوں گا یا اللہ میں تری بارگاہ میں نقی علی کا بیٹا رضا علی کا پیتا احمد رضا خان لے کر آیا ہوں کر پروز خیامت مجھ سے پوچھے خدا بولا علی رسول کہنایا ہے کیا عرض کر دوں گا یا ہوں احمد رضا یا خدا یہ امانت سلام شہزادِ آلی جاہ اسی بارگاہ کے چشم و چراف خاندانِ مصطفیٰ دل بند فاطمہ زہرا شہزادِ حسنِ حسینِ شہیدِ کربلا اور جگر پارے غوث الورا سیدنا سرکار امینِ ملت محررہ شریف سے چل کر خود اپنے اپنے غلاموں کو نوازنے کی دیا ہے یہ ہماری فریز مندی ہے یہی پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں اور انہی کے والد محترم سیدنا سرکار آسن العلامہ محررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ مکاری امانت رسول کو نوازا ہے ایک جملہ کہتو محررہ کونسی دردی ہے وہ محررہ جہاں پر احمد رضا پہنچے تو مجھنٹی آسم بنے وہ محررہ جہاں مصطفیٰ رضا پہنچے تو مستی آسم بنے وہ محررہ جہاں ہدایت رسول کا بیٹا عبانت رسول پہنچا تو بلبلے برکات بن گیا اسی لئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا خاندان برکات زندہ باد شاہ امین ملہ زندہ باد ان کے شہزادِ آلی وقار زندہ باد خوب کی سہرے چمن پھول چنے شاد رہے باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے رہا چمن تو پھول کلیں گے رہی زندگی تو آل انڈیا حضور مفتی آزم حمد آنے والوں پھر ملیں گے استغفراللہ ربی من کل ذمہ واتو ملے وما علینا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سبحان 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 اللہ موسیقی